ہلو ایرون ویلکم بیک تو تویشن پوائنٹ ڈیجیٹل لوجک اینڈ ڈیزائن کے ایک اور ٹاپک نینڈ گیٹ ایمپلیمنٹیشن کو آج ہم سٹیڈی کرنے والے ہیں کہ کس طرح ہم نینڈ گیٹ کو یوز کر کے یا استعمال کر کے ہم سے باقی کے گیٹس جیسا کہ انڈ اور یا نوڈ گیٹ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو آپ نے بالکل سکپ نہیں کرنی اور ہر ایک سٹیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لوجک گیٹس کے فرسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ لوجک گیٹس جو ہم پڑھتے ہیں جیسا کہ اور ہو گیا یا نوڈ گیٹ یا اینڈ گیٹ نینڈ گیٹ وغیرہ ان کے پرکٹیکلی اپنی اپنی آئیسیز ہوتے ہیں ہم بکس میں یا تیوریٹیکلی اس کے صرف شیپ اور ورک جانتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی ٹرانزیسٹر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اپنے اپنے آئیسیز آویلیبل ہوتی ہیں مارکیٹ میں جیسا کہ اگر آپ دیکھو یہ ہے اس کے پرکٹیکل جو آئیسی ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں لیکن یہاں پر اس کا سرکٹ ڈائیگرام گیون ہے کہ اور گیٹ کا سرکٹ ڈائیگرام اس طرح ہوتا ہے یہاں پر ہم کیا دیتے ہیں اس کو پوزیٹیو فائی فولٹ یہاں پر اس کو ہم کرتے ہیں اس کے بعد اگر آپ نے ایک گیٹ یوز کرنا ہے تو یہاں پر ایک انپٹ دوگے یہاں پر دوسرا انپٹ دوگے اور اس سے یہاں پر آؤٹ پٹ لوگے اگر آپ نے دو اور گیٹ یوز کرنے ہیں تو پھر آپ اس طرح کروگے کہ اس میں کوئی بھی آپ گیٹ یوز کر سکتے ہو یہ ایک گیٹ ہے یہ دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اور یہ چوتھا گیٹ ہے تو اس طرح اگر آپ نے دو گیٹس یوز کرنے ہیں اور کے تو یہاں پر input دو گے یہاں پر input دو گے اور اس کا output آپ یہاں پر لو گے یہ جو تین gates ہے یہ basic gates ہے یہ ہے or gate یہ ہے not gate اور یہ ہے end gate یہ تین جو ہے یہ basic gates ہے what will you do اگر آپ کو basic gates کی ضرورت ہے basic gate میں ایک gate کی ضرورت ہے for example مجھے چاہیے or gate یا for example مجھے چاہیے end gate لیکن میرے پاس وہ gate نہ ہو موجود نہ ہو تو میں کیا کروں گا میرے پاس صرف ایک gate موجود ہے اور وہ ہے نیند gate مسئلہ ہی کوئی نہیں آپ نیند gate سے تینوں gate بنا سکتے ہیں right نیند gate سے اس والے IC سے یا اس والے gate سے نیند gate سے ہم تینوں ICs یا تینوں gates بنا سکتے ہیں اور gate بھی بنا سکتے ہیں node بھی بنا سکتے ہیں اور end gate بھی بنا سکتے ہیں کس طرح بنائیں گے یا کس طرح بنا سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نیند gate ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم نے نیند gate کو یوز کرنا ہے اور اس سے پھر ہم نے اور end اور not gate بنانا ہے تو نیند gate ہے کیا نیند gate پروڈیوز کرتا ہے low output جب سارے کے سارے انپوٹس ہائے ہو تو یہ کیا پروڈیوز کرتا ہے پھر low output اب اگر آپ غور کر لے دیکھو یہ کیا ہے 0 to 1 ہے 0 to 1 ہے 0 to 1 ہے یا 1 to 0 ہے یہ end gate کا کمپلیمنٹ ہے دیکھو end gate کا میں اگر کمپلیمنٹ لے لوں تو اس سے بن جائے گا نیند gate یا میں اس طرح بھی کر سکتا ہوں کہ یہ ہے end gate اور اس کا میں اگر کمپلیمنٹ لے لوں تو یہ بن جائے گا کیا یہ بن جائے گا نیند gate رائٹ یہ آپ کو کلیر ہوا چلیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے basic gate ہم کس طرح بنائیں گے نیند gate سے سب سے پہلے اس سے بناتے ہیں ہم not gate اب not gate میں یا تو ہمارا input low ہوگا یا ہمارا input high ہوگا کیونکہ اس میں ایک input ہوتا ہے اور ایک output ہوتا ہے اگر input zero zero ہے تو ہمارا not gate کیا ہوگا one ہوگا اگر one ہے high ہے تو اس کا مطلب کہ ہمارا output کیا ہوگا zero پر ایزمبل اگر یہاں پر one ہے تو یہاں پر zero ہوگا یہاں پر zero ہے تو یہاں پر one ہوگا سیم اسی طرح اگر نیند gate میں ہم دیکھ لے تو نیند gate میں اب دیکھو یہ equal ہے یہ تو possible نہیں ہے لیکن یہ دونوں equal ہے تو اس کا مطلب کہ ہم نیند gate کو use کر سکتے ہیں as a not gate یہ اب دیکھو یہاں پر zero ہے یہاں پر اگر ہم zero دے یہاں پر zero دے اس کا مطلب کہ ہم ایک zero دے تو یہاں پر ہمارا output one ہوگا اگر ہم one one دے اس کے یہاں پر one ہم دیں گے تو ہمارا output جو ہے وہ zero ہوگا یہاں تک سمجھ آگئی اس کا مطلب ہے کہ ہم نیند gate کو use کر سکتے ہیں as a not gate right اس کی سمجھ آگئی اب ہم آتے ہیں اند gate کی طرف کہ ہم اس سے اند gate کی طرح بنائیں گے اند gate سمپل ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں دیکھو یہ compliment ہے دیکھو zero سے یہاں ہو جائے گا one پھر جو ہے وہ zero سے یہاں پر آتا ہے one zero سے one اور one سے zero ہے کہ اگر میں ایک نیند gate بنا لوں دیکھو یہ نیند gate ہے right اگر میں یہاں پر zero zero کر لوں تو اس سے ہمارا result کیا آتا ہے one اور ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے zero دیکھو یہاں پر zero zero سے کیا آتا ہے zero جبکہ یہاں پر کیا آیا one تو ہم کیا کریں گے کہ اس کے ساتھ ایک اور نیند gate لگائیں گے کیونکہ نیند gate کو ہم یوز کر سکتے ہے تو یہ نیند gate جو ہے وہ کیا کر رہا ہے invert کر رہا ہے یہ inversion کر رہا ہے right تو اب کیا ہوگا zero zero سے آتا ہے یہاں پر one one کو یہ invert کرے گا zero میں تو اب دیکھو ہمارا result صحیح آیا کہ نہیں اب try کرتے zero one تو یہ zero یہ one اب یہ نیند gate کی true کیا ہے دوبارہ اس نیند gate نے تو یہاں پر پھر کیا آیا zero سیم اسی طرح اگر one one ہم کر لے تو one one کو یہ کیا کر لے گا one one کو یہ بنا لے گا نیند gate کیونکہ سارے inputs high ہے تو نیند gate سے پھر result آتا ہے zero اب اس zero کو یہ دوبارہ کرے ہے end gate right تو امید ہے اس کی بھی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب last میں ہم آتے ہے اور gate کی طرف اور gate اس سے ہم کس طرح بنائیں گے یہ اور gate اور gate کا کیا ہے اور gate اگر ہم zero zero input دے تو اس سے آتا ہے zero zero one دے یا one zero دے یا one one دے کریں گے کوئی اور gate ہم use نہیں کر سکتے اگر میں یہ پر دوں zero one یا one zero تو name gate کیا کرے گا اس کو convert کرے گا one میں مطلب اس کا output one ہوگا اب اور میں بھی اس طرح one ہوتا ہے اور name میں بھی one ہوتا ہے right تو کیا ہے کہ zero one یا one zero کے case میں یہ equal ہے دونوں مسئلہ کہا پر پیش آ رہا ہے مسئلہ پیش آ رہا ہے zero zero input میں اور one one input میں تو zero zero input میں کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ zero zero اگر ہم input دے تو name gate کیا کرتا ہے کہ اس کا output one ہوتا ہے جب کہ ہمیں چاہیے output zero ہمیں چاہیے output zero جب name gate کیا کرتا ہے اس کو output one دے رہا ہے تو ہم کیا کریں گے کہ ہم input کو ہی change کرتے ہیں کس طرح اگر ہم input دے zero zero یہ ہمارا input ہے zero اور یہ آگیا اب اگر ہم یہاں پر one one اس کو دے one یہاں پر بھی دے یہ inputs ہے اور اس کو یہاں پر کیا ملے zero zero تو کیا یہاں پر آئے گا one تو ہمارا جو result ہے وہ پھر صحیح آئے گا اب ہم اس کو convert کیس طرح کریں گے اس کو ہم اس کا compliment ہم کس طرح لیں گے تو وہ ہم لیں name gate سے right تو یہاں پر اب دیکھو اس کا یہ اب یہاں پر کیا کام کرتا ہے inversion یہ بھی inversion کا کام کرتا ہے اور یہ بھی inversion کا کام کرتا ہے تو اگر میں یہاں پر zero zero دے دوں تو اس سے کیا آئے گا دیکھو zero یہاں پر آ جائے گا one یہاں پر بھی آ جائے گا one اور one one سے name gate کیا کرتا ہے اس کا output zero آتا ہے تو جب input zero ہے تو ہمارا output بھی کیا ہوا zero ہوا جو کہ اور gate کو satisfied کرتا ہے پھر میں کرتا ہوں zero one جب zero one کرتا ہوں تو یہاں پر آتا ہے one zero اور one zero کا result بھی same ہے اور gate کا same اسی طرح اگر میں one zero کرتا ہوں تو اس سے one آتا ہے اگر میں کرتا ہوں one one تو one one سے یہاں پر آئے zero zero جب یہاں پر zero آئے گا تو یہ zero zero کو کیا کرتا ہے one بناتا ہے اب دیکھو zero سے یہ name gate کیا بناتا ہے one تو ہمارا input one one ہوا اور output بھی one آگیا تو اس کا مطلب کہ یہ satisfied کرتا ہے اگر اس طرح name gate جو ہے وہ connect ہو اس طرح تو یہ پھر کام کرتا ہے is a or gate right اس کی سمجھ آگئی اگر کوئی اس میں مسئلہ ہو تو مجھے پھر بتا سکتے ہے کہ میں اس کو دوبارہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کے لئے upload روڈ کرو اب ہم ایک example کرتے ہے اور اس میں دیکھتے ہے کہ اگر ہم ایک example given ہو اس میں ہم کس طرح صرف name gate کو use کریں گے باقی سارے gates اس کو replace کریں nane gate سے یہ for example ہم ایک example given ہے ab complement c اب یہاں پر ایک not gate لگا ہے تین end gate لگے ہے اور last میں ایک or gate لگا ہے تو اب ہم اس کو replace کرتے nane gate میں تو کس طرح replace کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ اگر یہ or gate ہے اور یہاں پر دو bubbles ہے تو اس کا مطلب کہ اس سے end gate بنا سکتے ڈی morgan بی compliment کیونکہ یہاں پر بی پر compliment اور ان دونوں کو اور کیا گیا ہے اس سے تو ا compliment پلس بی compliment سے آتا ہے یہ ڈی morgan سکتے ہیں تو یہاں پر اس کا مطلب کہ یہ کیا ہو گیا اب دیکھو سب سے پہلے یہ not gate تو not gate کو ہم کیا کر سکتے ہیں end gate میں تبدیل کر سکتے ہیں وہ ہم نے ابھی ویڈیو میں کہا یہ same ہے یہ ہو گیا اس کی تو سمجھ آگئی اب اگر میں اس کو اس طرح کر لوں اب دیکھو یہ end ہے میں اس سے end بنا مجھ یہ بنا دیا لیکن یہ پر میں ایک not gate بھی بنا کیوں کیونکہ یہ پر میں دو not gate استعمال کر ایک یہ پر ایک یہ پر اب دیکھو اگر میں یہ پر اس طرح کر لوں تو یہ بھی not ہے تو اس سے کیا گیا اگر یہ پر input a ہے تو output بھی a ہوگا پر بھی اور یہ پر بھی اب اس سے اور یہ ہے name gate right یہ ہو گیا name gate اب ہے a b c یہ بھی ہو گیا name gate یہ والا اب یہ b c یہ بھی name gate ہو گیا اب یہ دیکھو یہ پر کیا کون سا gate ہے اس طرح gate ہے تو میں اس گیٹ میں convert کر سکتا ہو یہ بھی name gate ہو گیا تو اس کا جو output ہے وہ equal ہوگا اس کے output سمجھا گئے آپ دیکھو یہاں پر یہ name gate یہ بھی name gate اور یہ بھی name gate name gate کے علاوہ کوئی gate اس میں نہیں لگایا ہے اور اس کا جو بھی answer ہوگا اس کا answer آتا ہے why تو اس کا answer بھی آئے گا why اس کا answer آتا ہے جو بھی answer آتا ہے وہ یہاں پر بھی آنسر آئے گا امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ not gate کو end gate کو اور gate کو ہم کس طرح replace کرتے ہیں name gate اس کے جو output ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کا output سیم اسی طرح ہوگا جس طرح اور gate کا output ہے یا end gate کا output ہے اور gate ہے تو کام کر رہا ہوگا اگر end gate ہے تو work کر رہا ہوگا تو اس کے output پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا output change نہیں ہوگا سیم output ہوگا جو end gate کا ہے لیکن ہوگا نین gate next جو ہماری lecture ہے اس میں ہم nor gate implementation کریں گے تو next ہماری ویڈیو اس پر ہوگی اگر یہ اس ویڈیو میں کوئی مسئلہ ہو تو مجھ بتا سکتے کامنٹ سیکشن میں تاکہ آپ مسئلہ یا آپ داؤٹ یا جو بھی ہو میں کلیئر کرا سکو اور اگر آپ لوگوں نے چنل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ملتے ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ